ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے اور یہاں پر ہو گئی تھی سکول کی روٹین سٹارٹ دوبارہ سے ماشاء اللہ سے الحمدللہ بچے سکول جا رہے ہیں دوبارہ اور رائمہ کا یونی فارم ابھی بھی شورٹ ہے نہیں آ رہا ہے حالانکہ کل بھی ہم نے دوبارہ فون کیا کہ تو وہ کہہتے کہ ابھی پرابلم ہے اور جو یہ لوگ ڈاؤن تھے اس کی وجہ سے ابھی ریڈی نہیں ہوئے جو تھے وہ شورٹ ہو گئے جللی بگ گئے ظاہر سی بات ہے تو خیر رائمہ تو آج کل بہت خوش ہے کہ وہ روزانہ ایک اپنی مرضی کی فروک یا اپنی مرضی کے کپڑے نکال کے وہ پہن کے جاتی ہیں تو بہرحال میرے لیے بڑی ٹینشن ہو گئی ہے کیونکہ ہفتے میں تین دن جانا ہے اور تینوں دن میں ان کو نئے سوٹ پہنا ہوں پھر اگلے دن بھی اگلے ویک بھی ان کو وہ ریپیٹ نہیں کرنے تو اب دوسرا ویک سٹارٹ ہو گیا ہے بیچ میں زائر سی بات ہے میں نے ویڈیوز نہیں اپلوڈ کری ہیں تو میرے لیے تو بہت مشکل ہو تھی اور زین اندر وست ڈیو ہو رہے تھے زین نکل رہے تھے کیونکہ آج منل کو نہیں جانا تھا اسکول اور یہاں زین کے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی تھی بہت تکلیف ہے اس کو دو تین دن سے یہ بینڈجز ہو رہی ہیں اب اللہ کا شکر ہے بہت آرام آ گیا ہے ماشاءاللہ سے کہ بینڈج اتر گئی ہیں اور آج زین کا گیم یونٹ تھا تو ان کی جو پی ٹی شوز تھے ان پہ کچھ لگ گیا تھا سٹین وغیرہ جو زین بہت اپسٹ ہو رہا تھا کی کیا مسئلہ ہے ماما تو خیر وہ صاف کر رہا تھا اور منحل بیچاری در ہیلپ کرتی ہے منحل صبح ہوتی ہے تو میری بہت ہیلپ ہو جاتی ہے سارا کچھ میرے ساتھ مل کے کرواتی ہے کیونکہ پہلے ان کے اببا جاتے ہیں راہیل کا سارا ٹیفن رکھنا ہوتا ہے ناشتہ لنچ اور پانی ہر چیز گھر سے جاتی ہے تو وہ میں صبح اٹھ کے بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد خیر یہ لوگ چلے گئے تھے اور مجھے بہت سارے آج کام تھے میں نے ادھر بہت سارے شامی کباب اوبال لیے تھے یہ ویڈیو میں نہیں دکھ رہے ہوں گے ماشاء اللہ سے تقریباً میں نے تین سارے تین کجی جو ہے وہ بیف لے لیا تھا اور چار کجی تقریباً تھا بیف اور میں نے ایک کجی اس میں دار لالی تھی اور میں نے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کباب بنانا ایک بہت بڑا جھکا کام ہے اور یہ بنے رہتے ہیں تو پھر بڑا سکون ہوتا ہے اور آپ تھوڑے کیا بنائیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دو سے دھائی مہینوں میں میں دوبارہ بنا لیتی ہوں لیکن میں کونٹیٹی اتنی ہی رکھتی ہوں تین ک میں بیف لیتی ہوں یا پھر میں چار کجی لیتی ہوں کم سے کم تو میں اتنا کر لیتی ہوں اس سے زیادہ تو خیر نہیں کبھی میں نے بنایا کیونکہ رکھنا بھی پھر ایک عذابی ہے تو ان کو پھر ٹکیاں بنانا اور پھر ان کو فیز کرنا تو وہ بھی ایک بڑا کام ہے تو میں خیر ادھر کام پہ لگی ہوئی تھی آج مجھے بہت سارے کام نمٹانے تھے بچوں کے لنچ باکس کے لیے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے بہار سے آتا ہے روزانہ وہی جنگ فوڈ اور راہی بھی پھر روز سا کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ یہی بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ لیس لے جائیں اور یہ لے جائیں تو یہاں میرا جو ہے وہ کباب ریڈی ہو گئے تھے کیونکہ میں کتنے آپ ٹری سیٹ کریں تو پھر یہ ہے کہ میں لیئرز لگا دیتی ہوں نئی والی شوپرز لے کے میں نے رکھی ہوتی ہیں اور پھر میں ان کو کاٹ کے اس طرح سے ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک رکھ دی دی ہوں اور کچھ کباب میں نے فیلحال ٹکیاں بنا کے فریج میں رکھ دی تھی کہ ابھی بچے آئیں گے تو وہ ریڈی کر کے میں کھلا دوں گی اور آج جو ہے مجھے سارے کام نمٹانے تھے کیونکہ آج ایک تو راہل کے فرنڈ نے آنا تھا اپنی وائف کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آ رہے تھے تو مجھے وہ بھی کوکنگ کرنی تھی دوسرا یہ کہ مجھے بچوں کے لنچ باکس کے لیے کافی چیزیں بنا کے رکھنی تھی کیونکہ آپ ایک دن اپنا خراب کر لو تو آپ کو تقریباً دس دن کا تو سکون مل ہی جاتا ہے تو بہر ادھر یہ صبح اٹھ کے میں نے آج میں پان مجھے اٹھ گئی تھی اور نمازماز پڑھ کے اس کے بعد میں نے پھر یہ کہ فریزر دھویا ہے کیونکہ فریزر بہت خراب ہو رہا تھا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں گوش جہوں میں تھیلیوں میں کر کے نہ رکھوں مجھے خود تسلی زرہ رہتی ہے کہ میں پھر پورشنز بنا کے جو ہے میں ائر ٹائٹ میں یا اس طرح کے پلاسٹک بول میں میں رکھ دیتی ہوں نکال نگال کے اور ادھر میں نے تقریباً ایک کیجی بونلیس چکن لے لی تھی اور یہ منحل کا فیوریٹ ہوتا ہے اس میں تند تندوری مسالہ لہسا ندرک اور آئل ڈال کے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے صرف یہ آپ چیزیں ڈالیں تندوری مسالہ شان کا سب سے بہترین رہتا ہے اور لہسا ندرک پسا ہوا ہوتا ہے اور آئل ڈال دیں اس کے بعد اس کو گھر لیں رکھ دیں تھوڑی دیر میں ہی یہ ریڈی ہو جاتا ہے بڑے چھوٹے جیسے پیس آپ کو لینے لیکن بونلے زیادہ صحیح رہتا ہے اگر آپ بونس والی بھی لے رہے ہیں تو مسالہ نہیں ہے کوئی بھی آپ وہ بھی لے لیں لیکن یہ کہ مجھے لیتی ہے کہ آپ نے آلیوز رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہیلیپینوز رکھی ہوتی ہیں کوئی آپ ویجیز ڈال دیں ویسے سے بچوں کو ویجیز تو نہیں پسند ہوتی ہیں اور بس میں وہ وغیرہ ڈال کے تو ہر طرح سے اس سے ریپ بن جاتا ہے سینوچ بن جاتا ہے اور ادھر میں نے تقریباً ایک کےجی چکن کو میں نے گھر میں ہی اس کا کیمہ بنا لیا تھا اور اس میں میں نے کچھ نہیں ڈالا صرف نمک اور میں نے جا ڈالی ہیں لہڈی مرچیں آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ میں نے اگرم چاپ کر کے ب بہت تھوڑی سی میں نے اس میں لائل مرچیں ڈالی ہیں کہ زرہ سا ٹیسٹ آجائے اور آئل ڈال دیا تھا اور اس میں کچھ آپ کو لہسن ادھرک ڈال لیں اوبیس سی باتیں تھوڑا تھوڑا سا گارلک پاوڈر میں نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ اب کی جو میں گارلک پاوڈر لے کر آئیوں وہ بہت زیادہ اس کا جو فیور ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے تو میں نے وہ اوائیڈ کیا ورناہ مومن میں وہ ڈالتی ہوں لیکن اپ کی میں نے وہ ہٹا دیا اور میں نے ابھی ک بہت زیادہ سا لیسن زیادہ ڈالنا ہے ادھرک تو بہت تھوڑا سا ہی ڈالا تھا میں نے اور ادھر میں نے یہ ریڈی کر دیا تھا بس اس کے میں نے پھر سیکھ کباب بنا دیا تھے آپ چاہے تو اس کے نورمل جو برگر پیٹیز ہوتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اس میں ہم پیاز ایٹ کر دیتے ہیں باریک باریک کٹ کے اور ادھر یہ ریڈی ہو گیا تھا اور سائٹ پر جو مسالہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں آپ کا لگ ہے یہ ہوتا ہی ہوتا ہے آپ کچھ کر لیں میں مسلسل کچن میں ہی تھی لیکن تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں یہ سائٹ پر جلنے سے لگتا ہے لیکن خیر اس کا مسئلہ نہیں ہے اور بس یہ ریڈی ہو گیا تھا ادھر میں نے اس کو ٹھنڈا کر کے ٹائٹ میں بن کر کے رکھ دینا ہے اور بہترین رہتا ہے یہ آپ کبھی پیزا بنا رہے ہیں تو آپ کو ٹاپنگ کے لیے بھی آسانی رہتی ہے اور جس بھی طرح سے ہے بچوں والے گھر میں کیونکہ ہم اینڈ میں اتنا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں صبح اٹھ کے کہ کیا بنا ہے تو ورائیٹی ہوتی ہے مجھ جیس جیسے جیسے میرے بچے تنگ کرنے والے تو ان کے لیے تو بہت بڑا علیف ہے کہ اتنی چیزیں ہو جائیں میرے بچوں کا وہ حال ہے کہ بس یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو ادھر میں نے اس کو ایر ٹائٹ میں کر کے رکھ دیا تھا اور میرے بچوں کا یہ حال ہے کہ ٹری میں میں نے کوفتے کا سالن یخنی پلاو کٹلٹس اور تھوڑے سے بروز تھے تو زین مجھے کہتے ہیں کہ ماما اس کے علاوہ کچھ ہے تو آپ مجھے دے دیں میں یہ سب تو نہیں کھاؤں گا تو میں نے کہا زین مطلب کیا کروں میں تم لو نوکی کھلاؤں گی تو مینل کہتی ہے زین بھائی چھوڑ دیں ماما خود تو کھالیں پہلے پھر ہمیں کھلائیں گی تو خیر ادھر جو ہے میرے کچھن کا جو ہے حال اتنا برا تھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا میں سمیٹ ہوں کہ میں کام کروں اور یہاں پر صبح کے تقریباً دس بجرے تھے لیکن میرے اچھے خاصے کام نمٹ گئے تھے کٹلٹس وغیرہ بنا کر رکھتے تھے تو میں نے آلو بوائل کر دیئے گھر ابھی گندہ ہی پڑھا تھا گ گھر کی بھی صفائیاں کرنی تھی فروٹس مجھے کٹ کے رکھنے تھے میں نے سوچا تھا فروٹ کریم فروٹ چارٹ بنا دوں گی تو وہ ذرا اچھا سا رہتا ہے فریش فریش سا لگتا ہے کھا کے تو خیر ادھر یہ میرا ریڈی ہو گیا تھا میں نے ان کو سیخ کباب بنا دیا تھے کیونکہ رائیما کو سیخ کباب پسند ہے تو میں نے پچھلی دفعہ اس میں چیز بھی ڈالی تھی تو آپ اس وقت میں نے چیز نہیں ڈالی کیونکہ میرے پاس چیز جو ہے وہ بلکل فریز روئی بھی رک کی تھی اور اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے اپ کی ایسی بنا دی ہے بینہ چیز کے بنا آپ اس میں چیز ماؤز ریلا چیز یا پیزا چیز جو چیز آپ کو بہتر لگتی ہے بچوں کو وہ آپ ڈال دیں اور اس کو شیپ دے دیں اور اس طرح سے یہ کہ اتنی چیزیں آپ ایک دن کر لیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو کہ آپ کو تقریباً دس دن پندہ دن ڈیپینڈ کرتا آپ جتنی کونٹیٹی میں بنا رہی ہیں تو وہ پھر بڑا ایزی رہ جاتا ہے ایک دن کی مشکت ہے بہتہاش لیکن پھر بہت دنوں کا سکون ہے تو آپ ٹارٹیلاز رکھ کے رکھ دیجئے یا پیٹا بریڈ رکھ لیجئے اور اس کے اندر اس کی فلنگ کر لیں تو وہ تو خود بھی ہر ماں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میونیس اور چلی گارلک کیچپ یہ سب گھر میں ہوتا ہی ہے آلیوز ہیلپینوز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس بچوں کو جو پسند ہیں مشروبز یہ سب بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں مسلسل رہے تو خیر یہ در چیزیں ریڈی ہو گئی ت تھی فریز میں نے کر دین تھی اور انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو کیسے کیسے طرح سے سٹور کیا ہے اور ابھی تو میں بس سب کو فریزر میں رکھ رہی ہوں چیزیں کر کر کے کہ بس یہ فریز ہو جائیں یہ اوورنائٹ رہے گا تو بلکل صحیح سے یہ فریز ہو جائیں گے پھر میں ان کو ائر ٹائٹ میں کر کر کے رکھ دوں گی اور میں نے کوفتے بنائے تھے رات میں تو میں کوفتے بھی بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے فریز کی ہیں تو بڑا ایزی رہتا ہے ہر چیز بہت طریقے سے ہو جاتی ہے بس تھوڑی محنت چاہیے ہوتی ہے حمد چاہیے ہوتی ہے بہت زیادہ اور گرمی بہت ہے تو بس میں جلی جلی کر رہی تھی کہ یہ سارے کام میرے نمج ہیں تاکہ ذرا میں ایک طرف ہو جاؤں کیونکہ آج کل بچوں کا اسکول ہے تین دن کسی کو جانا ہے دو دن کسی کو جانا ہے تو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے اور پھر بچے اتنے زیادہ سیلیکٹیو وہ چیزوں میں تو پھر تو مطلب بہت ہی مشکل ہے تو میرے تو میری امی مجھے کہ کہتی ہے نا تم نے بہت بگاڑ دیا بچوں کو لیکن بس وہی ہے کہ پھر آپ کے بچے جو کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بس جو کھا رہے ہیں اٹلیس کھا تو رہے ہیں تو پھر وہی کھلا دو حالانکہ مجھے بھی غصہ آتا ہے بہت زیادہ کبھی کبھار لیکن پھر مجھے ہوتا ہے چلو خیر کھا تو رہے نا تو خیر ادن میں نے یہ چیزیں جگہ پہ جگہ بنانی شروع کر دی تھی کیونکہ جگہ کم تھی چکن اور گوشت بغیرہ داکہ میں نے دو دھ ہوتا کے رکھے ہوئے تھے اور یہ جو ڈبا رکھا ہوا یہ خالیے پہ میں نے بعد میں یہ نکال دیا تھا کیونکہ میں کباب بنا کے اسی میں رکھتی ہوں تو ابھی دو ہوتا کہ میں نے ہٹا رکھا دیا تھا پھر خیر میں نے ہٹا دیا تھا کیونکہ جگہ نہیں بن رہی تھی چیزیں رکھنے کی تو خیر اس طرح سے میں نے بہرحال کام آہ انڈ ہوا تھا اور دعوت کے جو کوکنگ کی تھی میں نے بہت سالی لیکن میں اس کی کوئی ریسیپیز نہیں آہ ویڈیو بنانے سکی کیونکہ اتنا ٹائم ہ نہیں تھا اتنی تھکن تھی اتنی پریشانی اور اتنے کام تھے اگلے دن بچوں کو اسکول بھی جانا تھا تو خیر اس کے لیے میں نے ہی بنا سکی اور اگلے بلوگ میں پھر میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ